موسیقی اس کے علاوہ وہ کس سپیڈ کے اوپر آپ کے موبائل فون کو چارج کرتا ہے ایک ایمپیئر کا چارج ہے دو ایمپیئر کا چارج ہے فاسٹ چارجنگ سپورٹ کرتا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ آ جاتا ہے ڈیزائن اس کے علاوہ آپ جتنے بھی پاور بینک مارکیٹ میں دیکھیں گے ان کے اندر زیادہ ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہوگا اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے میں نے ڈینی کے اس پاور بینک کا ریویو کیا تھا جو کہ سولر پاور بینک ہے اور آپ اس پاور بینک کو سورج سے چارج کر سکتے ہیں تو یہ پاور بینک مجھے اس لیے بہت زیادہ پسند آیا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا یونیک فیچر کو انکلوٹ کیا گیا تھا جس کی شاید پاور بینک کی مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ ضرورت بھی تھی اور یہ فیچر کافی زیادہ ہیلپفل بھی ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو پروڈک میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا ہے اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ پروڈک دکھاؤں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بلوتو سپیکر کیا ہوتا ہے نارملی آپ لوگوں نے کافی زیادہ بلوتو سپیکر کو یوز کیا ہوگا اور ان میں سے جتنے بھی بلوتو سپیکر آپ نے یوز کیے ہوں گے اگر آپ ان کو اوپن کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ اس کے اندر جو زیادہ تر حصہ ہے وہ اس کے سپیکر کا نہیں بلکہ اس کی بیٹری کا ہوتا ہے کیونکہ جو بیٹری ہے وہ کافی زیادہ کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے بلوتو سپیکر کو یوز کرنے میں یہی وجہ ہے کہ نارملی جو بلوتو سپیکر ہوتے ہیں وہ ذرا ہیوی ہوتے ہیں اب اس پاور بینک کی کمپنی نے کیا کیا ہے کہ ان نے بلوتو سپیکر اور پاور بینک کو اکٹھا کر دیا ہے تو جہاں پر آپ نے ایک بلوتو سپیکر کے اندر بڑی بیٹری لگانی تھی وہاں پر ان نے پاور بینک جو کہ بزاتے خود ایک بیٹری ہوتی ہے اس کو ایک بلوتو سپیکر کے ساتھ کمبائن کر دیا ہے اور اس کا آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ اب آپ کو دو نہیں بلکہ ایک ہی ڈیوائس اپنے ساتھ کیری اراؤنڈ کرنی پڑے گی اور آپ جب مرضی جس چیز کو یوز کرنا چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں اب جس پرادک کی میں بات کر رہا ہوں یہ سپیس کمپنی کا پاور بینک ہے اور اس کا نام ہے سپیس میجک اور یہ آٹھ ہزار ایمی ایج کا پاور بینک ہے اور دیکھنے میں سامنے سے آپ کو یہ ایک نارمل پاور بینک کی طرح لگتا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی بھی خاص فیچر نظر نہیں آتا یہ ضرور ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے بارہ مہینے کی آپ کو ورنٹی مل جاتی ہے جس کو آپ پاکستان میں کہیں پر بھی کلیم کر سکتے ہیں آپ کو لاہور بھیجنا پڑے گا یا پروڈکٹ اور آپ کی جو ورنٹی ہے وہ کلیم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس پاور بینک کو باہر نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ وائرز مل جاتی ہیں آکس کی وائر ہے اس کے علاوہ مایکرو یویس بی وائر ہے اور یہ دیکھنے میں نارمل پاور بینک ہے لیکن اگر آپ اس کو فلپ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس پاور بینک کے اوپر والی سائٹ پر آپ کو ایک بلوتوٹ سپیکر مل جاتا ہے جس کو آپ کسی بھی بلوتوٹ ڈیوائس کے ساتھ کنیک کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو نیچے والی سائٹ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ یہ ایک مکمل بلوتوٹ سپیکر بھی ہے آپ کو میمری کارٹ کی سلٹ مل جاتی ہے آپ کو بلوتوٹ کی آپشن مل جاتی ہے اور آپ کے پاس آکس کی آپشن بھی اویلیبل ہے تو اگر آپ کے موبائل فون کے اندر بلوتوٹ نہیں ہے یا پھر آپ کسی ایسی جگہ سے جیسے کہ اپنے لیپ ٹاپ سے اس بلوتوٹ سپیکر کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے تار کے تھروں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک یویس بی پورٹ بھی مل جاتی ہے جس کے تھروں آپ کسی بھی موبائل فون کو چارج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلوتوٹ سپیکر بزاتے خود ایک پاور بینک بھی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس بلوتوٹ سپیکر کی پاور بینک والی کیپیبلیٹیز کی تو یہ آپ کو آٹھ ہزار ایمی ایج کا چارج پروائیڈ کرتا ہے جو کہ آپ کے نارمل موبائل فون کو تقریباً دھائی دفعہ چارج کر دے گا اور اگر آپ کا موبائل فون ذرا کم بیٹری کے ساتھ آتا ہے تو یہ چار دفعہ بھی چارج کر سکتا ہے اس کے علاوہ میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ اس کے چارجنگ ٹائم کی بات کرتے ہیں تو اس کا چارجنگ ٹائم جو ہے وہ تقریباً چار گھنٹے کے قریب ہے اور اگر آپ اس کے پلے پیک ٹائم کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے یہ جو بلوتو سپیکر ہے یہ آپ کو چالیس گھنٹے کا پاور بینک ٹائم پروائیڈ کرتا ہے تو آپ اس پیکر کو تقریباً چالیس گھنٹے تک چلا سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس پیکر کے ساتھ آپ کو جو بیٹری ملتی ہے وہ کافی زیادہ ہے جس کو آپ ایزا پاور بینک بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو نارمل بلوتو سپیکر کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس کی یہ جو چارجنگ پورٹ ہے یہ نارمل ون ایمپیر نہیں ہے بلکہ ٹو ایمپیر ہے تو آپ کا جو چارجنگ ٹائم ہے وہ بھی کم ہو جائے گا موبائل فونز کے اوپر یہ آپ کے موبائل فونز کو کافی تیزی سے چارج کر دے گا اس کے علاوہ ایک اور مزدار قسم کا فیچر جو کہ بہت زیادہ یوٹلائز ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی وہ اس کی فلیش لائٹ ہے نارملی جتنے بھی پاور بینک میں یہاں پر لے کر آتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اندر فلیش لائٹ ضرور موجود ہو کیونکہ ایمجنسی سیچویشن کے اندر یہ ایک ایسا فیچر ہوتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اب بات کر لی جائے اس بلوتر سپیکر کی ساؤنڈ کوالیٹی کی تو میں آپ کو کچھ سیمپلز یہاں پر دکھاتا ہوں اگر آپ لوگ اس کی ساؤنڈ کوالیٹی کی بات کرتے ہیں تو دیفینیٹلی یہ آپ کے گھر کے ہوم سراؤنڈ سسٹم کو تو بیٹ نہیں کرنے والا لیکن دیفینیٹلی اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں کسی ایسی انوارمنٹ میں جہاں پر آپ لوگوں نے صرف ساؤنڈ لینا ہے یا پھر آپ اس کو کیری اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو چھوٹے مارکٹ کے اندر پورٹیبل سپیکرز آتے ہیں اس جتا ساؤنڈ بھی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ کافی زیادہ بیسی ہے اگر آپ اس کو رکھ کر کہیں پر کوئی میوزک اس کے اندر پلے کرتے ہیں جس کے اندر زیادہ بیس ہوگی تو یہ بقاعدہ وائبریٹ کر کے مومنٹ بھی سٹارٹ کر دیتا ہے میں نے سناپ چیٹ کے اوپر ایک سٹوری بھی شیئر کی تھی جہاں پر یہ سپیکر چل رہا تھا اور یہ اتنی زیادہ بیس دے رہا تھا کہ یہ ٹیبل کے اوپر بقاعدہ طور پر مومنٹ پروائیڈ کر رہا تھا تو اوورال اگر آپ سپیکر کی کالٹی کی بات کرتے ہیں اس کے پاو بینک کی کالٹی کی بات کرتے ہیں تو دیفینیٹلی یہ اپنی پرائیس رینج کو جسٹیفائی کرتا ہے اب اس کی مارکیٹ پرائیس اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً تقریباً اٹھائیس سو روپے کے قریب ہے دراز.پک کے اوپر یہ چھبیس سو روپے کا لگا ہوا ہے اور میری ویب سیٹ سے اگر آپ اسے بائی کرتے ہیں تو اس کے کچھ یونٹس اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو چوبیس سو میں مل جائیں گے لیکن اگر آپ کو وہاں سے یہ نہیں مل سکتا اور یہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس دیفینیٹلی دراز.پک کی بھی اوپشن اویلیبل ہے میں ڈسکرپشن کے اندر سارے لنکس پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپن نئے ہیں تو آپ کو ریکمینٹ کر رہا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آ جائے سبسکرائب کرنے کے لئے یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے بالکل نیچے ریٹ کے لئے کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا تو آپ اس کے اوپر کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک بیل کا نشان آ رہا ہوگا اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آ جائے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجے گا نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کر سکتے ہیں کوئی بات ہو سجیشنز ہو یا کمنٹس ہو تو ایس لائک آپ مجھے کمنٹس سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی دس اس بلال سائننگ آف اللہ حافظ